یہ سارے کھیل تمہارے ہیں یہ سارے کھیل تمہارے ہیں جگ کہتا کھیل نصیبوں کا میں تجھ سے دولت کیوں مانگوں میں نے سنا تو یار گریبوں کا ثابت کروں گا جو کہہ رہا ہوں اٹھا لینا جرا دونوں ہاتھ اپر بڑے پریم سے اس گریبوں کے یار کے لیے اور گریب بن کے دیکھو اس دربار کے دربار میں گریب نواز بن کے دکھائے گا تالیاں بجا کے یہ سارے کھیل تمہارے ہیں جگ کہتا کھیل نصیبوں کا میں تم سے دولت کیا مانگوں میں نے سنا تو یار گریبوں کا میں تم سے دولت کیوں مانگوں میں نے سنا تو یار گریبوں کا میں تم سے دولت کیوں مانگوں میں نے سنا تو یار گریبوں کا یہ ہاتھ اپر کر کے ایک دام دیکھ جان سنا تیری دین سدامہ سے یاری بجاؤنا تالیاں مل کر کے تیری دین سدامہ سے یاری ہم کو یہ سبک سکھاتی ہے ہم کو یہ سبک سکھاتی ہے دھنوانوں کی یہ دنیا ہے دھنوانوں کی یہ دنیا ہے پر تو نردھن کا ساتھی ہے دھنوانوں کی یہ دنیا ہے پر تو سننا ایک سیٹ جی ایک سیٹ اپنی گدی پر بیٹھتا تھا جو کوئی اُدھر سے گجرتا کہتا سیٹ جی رام رام سیٹ کہتا ٹھیک ہے کہہ دوں گا کوئی کہتا سیٹ رام رام سیٹ کہتا ٹھیک ہے کہہ دوں گا لوگ بڑے حیران بھلے سیٹ بڑا گھمنڈی ہے رام رام کا جواب نہیں دیتا اسے رام رام نہیں کرنے اب ایک دن نوکر نے پوچھ لیا سیٹ جی سارے گاؤں میں چرچہ ہے گھمنڈی ہو رام رام کا جواب نہیں دیتے ہو کہتے ہو کہہ دوں گا کیا بات ہے بولے پگلے وہ جس کو رام رام کہتے ہیں میں کہتا ہوں تیری رام رام وہاں پہنچا دوں گا تو نوکر نے کہا وہ کس کو رام رام کرتے ہیں بولے وہ میری بتانے لگا سیٹ کہ سنو کچھ سال پہلے میں یہی ٹھیلہ لگایا کرتا تھا میرا نام رموہ ہوا کرتا تھا کہ رموہ ہے جو بھی جاتے وہ کہتا ہے اے رامو ہٹا ٹھیلہ ادھر سے ادھر سے ہٹا تھاکر کی کرپا ہو گئی ٹھیلے کی جگہ میری دکان بن گئی کاروبار چل نکلا اب میں رامو کی جگہ رام ناتھ ہو گیا سیٹ رام ناتھ تو جو مجھے رموہ کہا کرتے تھے ایک ٹھیلہ ہٹانے کو اب وہ ادھر سے گجرتے ہیں تو کہتے ہیں سیٹ جی رام رام وہ مجھے رام رام نہیں کرتے میری دولت کو رام رام کرتے ہیں اس لیے روج صبحرے تیجوری کھولتا ہوں اور اس دولت سے کہہ دیتا ہوں دیکھو آج فلانے فلانے نے تمہیں رام رام کیا ہے مجھے رام رام نہیں کیا تیری دین لیکن وہ وہ اس سے نہیں پریہم کرتا تیری دین سدامہ سے آری ہم کو یہ سبق سکھاتی ہیں دھنوالوں کی یہ دنیا ہے پر تو نردھن کا ساتھی ہے دولت کے دیمانے دولت کے دیمانے کیا جانے دولت کے دیمانے کیا جانے تو آشک سدا گریبوں کا میں تم سے دولت کیا مانگو میں نے سنا تو یار گریبوں کا موکیس بھائی موسم خراب ہے لیکن میں نمسکار کرتا ہوں ان پریمیوں کا دیکھو کتنے پریم سے بیٹھے ہوں ایک باری میں کے لیے تانیاں بجا دو آپ اور میری بھی کوشش ہے کہ میرا چھوٹا بھائی آیا تو میں انہیں بٹھا کر کے دے جاؤں اس لئے میں نے یہ ایسا سا کام نہیں کیا آج کل چلن ہے بہت کہ سب کو کھڑے کر دو اور یہ پھیلا کے لہنگا ایسے سے شروع ہو جاؤں وہ کام نہیں کرتا میں آؤ بڑے پریم سے گانا مل گا ہجار اُدہ ہزن ہے ہریانانت ہری کتھانانتہ تُو نے پتھر سے باہر آ کر دھنہ کا روٹ بکھایا تھا تُو نے حالی بن تُو نے حالی بن دھنہ کے کھیتوں میں حل بھی چلایا تھا تُو نے حالی بن دھنہ کے کھیتوں میں حل بھی چلایا تھا یہ بھاو بھکت کی باتیں ہیں یہ بھاو بھکت کی باتیں ہیں سب کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے یہ بھاو بھکت کی باتیں ہیں بھاو بھکت کی باتیں ہیں تُو تارنہار قریبوں کا میں تم سے اچھا گیتہ میں کیا لکھا ہے گیتہ میں لکھا ہے جب جب دھرم کی ہانی ہوگی تب تب اوتار لے گا کیا سمجھتو اس کل جگ میں ایسے مکٹ مور مکٹ اور سونے کی بانشوری لے کے آئے گا ایسے نہیں آئے گا ہمارے آپ کے روپ میں آئے گا اور آ چکا ہے سمجھنے والا چاہیے جو قریبوں کی بات کرنا بھائے اپنے سے رام جب جن میں ہوں گے کوئی نہیں پہچانتا ہوگا کہ بھگوان آئے ہیں مہراجہ دست نے کہا ہے کہ جا کر نام سنا تو شب ہوئی جا کر نام سنا تو شب ہوئی اور مورے گھر آیا پرہو سوئی منگل بھون امنگل ہاری دربہو سو دسرت عزیر ویہاری بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ بہن کے نہیں آئے گا یہ آئے گا ہے پہچاننے والا چاہیے آؤ ہاتھ اوپر کر کے ایک بار گھال دو نرسی نے دولت خکرا کر نرسی نے دولت خکرا کر کیا ملا تھا تیرے سا بیٹا پایا تھا تیرے سا بیٹا پایا تھا تُو نے قدم قدم پر کانہ بیٹے کا دھرم نبھایا تھا کوئی مانے یا برب نہ مانے کوئی مانے یا برب نہ مانے تُو ہے داتار گریبوں کا ایک بار ہاتھ اوپر کر کے کہہ دو میں تم سے دولت کیا مانگو میں نے سنا تو یار گریبوں کا اے تم سے دولت کیا مانگو میں نے سنا تو یار گریبوں کا موسیقی 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 پربو چھما کرو رومی سب کو تیرے راج کی بات بتاتا ہے تیرے راج کی بات بتاتا ہے تُو سکھے چاندی کے دے کر آج کل بھجنگاہیک بڑی پیاروں سے ایک بات کہتے ہیں کہ میں نوکری کرتا تھا آج بابا نے عرب پتی کر دیا تو میں کہتا ہوں بیٹا دولت تو خوب دی بابا نے دے گا بھی چکہ تُو نے مانگائے وہی ہے بابا سے مانگی اور کچھ مانگائی نہیں دولت ہی مانگی تُو نے موسیقی پربو چھما کرو رومی سب کو پربو چھما کرو رومی سب کو تیرے راج کی بات بتاتا ہے تیرے راج کی بات بتاتا ہے دوسی کے چاندی کے دے کر ہم سب کو دور بھگاتا ہے دوسی کے چاندی کے دے کر ہم سب کو دور بھگاتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں دل سے بتانا جو تھاکور کے دربار کبھی گئے ہو اور کبھی آپ نے پوچھا ہو کہ بابا تیری کرپا تو ہم سب پر ہے ہم جب بھی آئے تو تُو تو پوچھتا ہے کہ کیسے ہو لیکن آج تُو بتا تُو کیسا ہے کبھی پوچھا ہے کہ تُو کیسا ہے پوچھا کرو پوچھا کرو اور کہہ دیا کرو کہ تھاکور تُو نے بہت دے رکھا ہے آج بتا تُو کیسا ہے اور کبھی کہہ دیا کرو کہ مجھے بہت دیا ہے آج آپ کے پاس میرے حصے کی کوئی چیز ہو تو مجھے مت دینا مجھ سے زیادہ جرورت مند کوئی کھڑا ہو تو اسے دے دینا ہارے کے ساتھی بنو گے بابا سہارا تمہارا بنے گا ہارے کے ساتھی بنو گے بابا سہارا تمہارا بنے گا دکھیوں کے دکھ کو ہروں گے بابا بھی تیرے دکھڑے ہرے بابا بھی تیرے سنگی چلے گا ہارے کے ساتھی بنو گے پرب جھما کرو رومی سب کو پرب جھما کرو رومی سب کو تیرے راج کی بات بتاتا ہے تیرے راج کی بات بتاتا ہے پھوسکے چاندی کے دے کر ہم سب کو دور بھگاتا ہے پھوسکے چاندی کے دے کر ہم سب کو دور بھگاتا ہے تیری اسی عدا سے جان گیا تجھ کو اعتبار گریبوں کہا اسے بھی معلوم ہے کہ جو اس کے لالچ میں آتے ہیں وہ مطلبی ہیں آج یہاں کل کو بھیاپار میں نقصان ہونے لگا تو مجار پہ پہنچ جائیں گے ماتھا ٹیک نے بھول جائیں گے مجھے بولیں گے آج کل یہ دیوتا چمتکاری نہیں ہے دوسرے دیوتا کے دروازے چلو لیکن گریب جو پریم کرتا ہے ڈھاکر سے وہ کہیں نہیں جانے والا وہ کہیں گا جینا بھی یہیں ہر مرنا بھی یہیں کیونکہ ہم تم سے پریم کرتے ہیں قریبوں کا آج کے بعد ایسی چیز مانگو جو دنیا نہ دے سکے میں ساپ ساپ کہتا ہوں کہ کوٹھی بنگلہ آج نہیں ہے ہو سکتا ہے محنت کرے کل ہو جائے گاڑی نہیں ہے آج ہو سکتا ہے محنت کرے کل ہو جائے بچے محنت کرے کمال آئے لیکن تھاکر سے کیا مانگو تھاکر سے مت مانگو بھگوان سے مت مانگو بھگوان کو ہی مانگ لو یہ شاستر کہتے ہیں اوہ بھیا میں نہیں کہتا شاستر میں تھوڑا بہت بڑھتا رہتا ہوں کبھی کبھی کہ خالی لکشمی مانگو گے آئے گی ٹھکے گی نہیں کیونکہ کسی کی پتنی آپ کے گھر کتنے دن رہے گی دو چار دن مہمان بن کے کسی کی پتنی اور شریحری کو مانگو گے جس دن شریحری آگے اور شریحری کی سیوہ کر کے آپ نے روک لیا تو لکشمی آپ کے دروازے پر بیٹھی رہے گی ساری عمر جب تک شریحری نہیں جائیں گے لکشمی جانے والی نہیں ہے جب بھی مانگو شریحری کو مانگو اور کہہ دو میں نے اسی بات کو اتا رہا ہے ہم تم کو تم سے مانگ کہیں آپ لوگ دور ہو گئے ہو گئے نا بولے یہ زیادہ لیکچر دے رہا ہے آج کل کیا کروں بھجنی ایسے گاتا ہوں میں یار میں گاہ نہیں پایا مکش بھائی کی رادھا گوری کنہی یا کالے ارے ہمارا باپ گورا ہو یا کالا ہو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہمارا باپ ہے ہماری ماں گوری ہو یا کالی ہو ہمیں کیا فرق پڑتا ہماری تو ماں ہے اور خالی ساری عمر یہ گاتے رو رادھا گوری کنہی یا کالے کمر ہلائی چلے گئے کچھ نہیں ملنے والا اصلیت سمجھ کے جاؤ دربار میں بیٹھے ہو تو اب تم کو تم سے مانگ کہیں ابھی بھائی ساب باہر مل گئے بولے رومی بھائیہ میں بھی آرے سس کا ہوں میں نے کہا میں نے بھی ووٹی سی کر رکھی ہے اب تم کو تم سے مانگ کہیں جیون کی باجی جیتے گے جیون کی باجی جیتے گے تیر چرنوں میں ساوریاں اب دن رومی کے بھی دیں گے ہم دین ہین دکھ یارے ہیں دین ہین دکھ یارے ہیں اور تو تاتار گریبوں کا میں تم سے میں نے سنا ایک بار گاؤ نا میں تم سے کھا مانگو اب سوچ رہے ہو یہ تو بڑی پرشانی میں ڈالے گئے رومی بھائیہ بینہ اس کے کام نہیں چلتا اچھے ایک بات بتاؤ یہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کے گھر تھاکر رہتا ہے آپ تھاکر کو روز بھوجن کراتے ہو بھوگ لگاؤ تھاکر کبھی آپ کو بھوکا نہیں سونے دے گا جہاں سویم رام جہاں سویم ہری ہو جہاں پہ کرپا رام کی ہوئی وہاں پہ کرپا کرے سب سب کو آنا پڑتا ہے تھاکر کو لے جاؤ بھر اب جہاں تھاکر رہتا وہاں تھاٹ بھات رہتے ہی رہتے یہ سنت ایسے ہی نہیں کہتے کہ جو کچھ ہے سو تیرا منوجویہ مکہزوائی سنت کہتے ہیں جو کچھ ہے سو تیرا لیکن تُو میرا اب بتاؤ جو کچھ ہے سو تیرا تُو بھائی سب بھس رہے شام کو پتنی کو بھی جا کے یہ ہی کہا کرو کہ جو کچھ ہے سو تیرا تُو میری کام کتم ہو بھی راجی آپ بھی راجی جو کمارہ اس کے ہاتھ میں جھگڑا ہوگا کبھی جو کچھ ہے سو یہ لے سب تیرا لیکن تُو میری کام کتم ہم تم کو تم سے مانگ کہیں جیون کی باجی جیتیں گے تیرے چرنوں میں سانوریاں اب دن رومی کے بیٹیں گے